بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور آپ کی اس حد تک جذباتی ہوتے ہیں پچھلے لیکچر میں تو ہم نے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے اور کیا بنتا ہے سلسلہ اور پھر ہم نے سٹارٹ میں بس وہ آخر میں آکے جذبات کی بات کی تھی لیکن اس میں پوری بات نہیں ہوئی تھی تب ہم اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ہماری پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہے پچھلی بار یہی کوئسٹنز آپ سے عرض کیے تھے اور پھر ہم اسپیشلی کس طرح سے دوسروں سے ہمارا رویہ بنتا اور کیا کیا صلاحیتیں اور راتیں ہمیں بنتی ہیں یہ پوری آپ پڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہاں ایموشنز میں ہم رک گئے تھے اب آئیے ایموشن جذبہ آتا ہے اور اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے آئیے اب ہم اس سے بات کرتے ہیں تفصیل سے یہ دیکھئے ٹائپ آف ایموشنز کے اینڈ ریزلٹس اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یعنی کس کس طرح کے جذبات آپ کے ذل میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے کرتے ہیں ٹرسٹ آپ پہ ایک تعریف کوئی اگر کرے ٹرسٹ آپ تب آتی ہے یعنی ٹرسٹ کیا ہے کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ایڈمیریشن ایڈمائریشن کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں پھر ٹولرنس اگر کوئی آپ کے اگینسٹ بھی آئے رہا تب بھی آپ برداشت اگر کر لیتے ہیں اور ایکسپٹنس آپ ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو یہ ایک ایگزمپل آپ کو آتے ہوں گے اسے جذبات اب دوسری ایگزمپل آتے ہیں فیر آپ کو خوف آ گیا یعنی بلکل میوسی آ گئی یعنی بلکل میوسی آ گئی یعنی یہ نہیں ہو سکتا یعنی چھوڑو یعنی ہمارے بس میں نہیں جس کا خوف و حراس جیسی آلت آ جاتی ہے ٹیرر جیسے ٹیررزم اگر کسی ملک میں زیادہ ہو تو آپ میں یہ ایسا خوف رہتا ہے یار میں جاؤں گا یہاں سے اپنے آفس تک تو کوئی پتہ نہیں میں واپس آؤں کے نہ یہ بھی آجتے ہیں نا انسان میں یہ جذبے بھی ہوتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ پھر اس کی شاخیں الگ الگ بنتی جاتی سپرائز یعنی سپرائز قسم کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کوئی اچانک حیرت بھی آ جاتی یہ بھی ایک جذبہ ہے سیڈنس بھی آ جاتی آپ اداس ہو جاتے ہیں افسوس بھی آ جاتا ہے آپ نے پھر ڈسکسٹ کوئی اگر نفرت بھی آپ کے اندر ذہن میں آ جاتی ہے پھر انٹیسپیشن کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کہ اگر امید رکھ رہے ہو یار یہ اگلہ یہ غلط کر لے گا کچھ معاملہ تو آپ اس پہ بھی آپ کے ذہن میں جذبہ آتی یا تو پھر وہ آپ میں کچھ نفرت بھی آئے گی یا افسوس بھی سٹارٹ میں ہی آ جائے گا یا حیرت حیرت میں ہی آئے گی چلوئیے اور ایک ہے اینگر بالکل انتقام کرنے کی یہ جذبہ بھی آ جاتا ہے اس کے لئے ایک اگزیمپل کے طور پر میں یہ دو بکس آپ کی سچیئر کرتا ہوں ان دونوں بکس کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں ایک یہ بک ہے اسلامی ریج یہ ایک سکولر کرسٹوفر صاحب جائے ہیں یہ امریکن سکولر تھے تو انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی تھی اس کو کرس کرسچینز مسلمز کے لحاظ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ہاں ایک ریج ایک یہ بالکل انتقام کرنے کی جذبہ ہے یہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی تھری میں غالباً انہوں نے یہ پبلش کی تھی بک اور اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے یہ کیا تھا اور بسیکلی یہ ہی تھا کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے آئے کی ایک خوبی ہے کہ جو سکولرز جب ریسرچ کرتے ہیں تو اسی ریسرچ کی بیس پہ ہی وہ فیصلے کرتے ہیں یہ کریں نہ کریں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کرسٹوپر جو ہے انہوں نے جب یہ بک لکھی تھی تو اس کے اثرات آئے اس کے اثرات وہ اب دیکھیں کہ انہی کی بک پہ پڑھ کے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ جب نائن الیون ہوا تو انہوں نے کہا یار یہ بات ان کی ٹھیک لگ رہی ہے اسلامی ریج ہو گئی کہ جب نائن الیون ہو گیا اور ان کے تاورز تباہ ہو گئے تھے تو تب جا کے انہوں نے ایکشن دیا افغانستان اور پھر عراق میں آکے جنگ بھی ہوئی یعنی یہ واقعہ جا کے تقریباً جب یہ لکھا تھا ان صاحب نے بک تو اس پہ اثرات آئے آکے تقریباً کوئی آٹھ دس سال بار اچھا جب انہوں نے یہ لکھا تو ان کی تنقید اسی زمانے میں ایک اور امریکن سکولرز ہیں ان کا نام ہے جان ایسپوزیٹو انہوں نے یہ بک لکھی تھی دا اسلام ایسی تریٹ میت اور ریائلیٹی کہ بھی آپ نے یہ حصل میں انہوں نے تنقید کی تھی کہ یہ کرسٹوفر صاحب نے جب یہ بک لکھی تھی تو اس پہ تنقید کی کہ جناب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک انتقام کا جو ان میں جذبہ آ رہا تو انہوں نے کہ انہوں نے بہت پوری ہسٹری سے یہ پوری ریسرچ کی اور مسلمانوں کی پوری ایک ایک تحریک کی سٹڈی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب یہ واقعی یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ایک محض ایک فلسفہ ہی ہے ایک وہم ہی ہے اور انہوں نے پھر ایٹ ایٹ اف ریزلٹ کی انہوں نے کہ جناب یہ ایک وہم ہے حقیقت نہیں ہے تو مجھے ان کی کتاب پسند آئی تھی اس لئے میں نے ان کی کتاب کا ایک تحصیل تخلیص کر کے میں اس میں اس کا حصہ وہ کر دیا اسلام کا خطرہ محض ایک وہم یا حقیقت یہ میری ویب سائٹ پر موجود ہے جس کا میں نے مختصر انداز میں اردو میں کر دیا وہ بھی پڑھ ہوا یہ کہ ایسپوزیٹو صاحب کے نکتہ نظر کو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا جنہ نے مانا تو انہوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا اور جو لوگ بھی پھر کرسٹوفر صاحب کی بک پہ مان گئے تو انہوں نے ایکشن بھی کیا یہ انتقام کے ریزلٹ ہے اس پہ یہ بک آپ کے لئے انٹرسٹڈ ہوگی اب اگر انٹرسٹ ہوتا پڑھ لیجے دونوں اب آئیے ایموشنل لیبر ایشوز یہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ایموشنل لیبر بھی ہوتی یہ کیا چیز ہے اس کے تفصیل اب میں ارز کرتا ہوں یعنی یہ اصل وہی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا جذبہ آ رہا ہو تو ہو سکتا آپ ایکشن کر لیں کچھ اور کوئی منفی ہو تب بھی انسان ایکشن کر لیتا تو اس کے لیے پور ایک پریشر کا پروسس آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایموشنل لیبر اور اس میں ایشو بھی آتے ہیں اب ایموشنل دیزوننس یعنی کیا آدم استحقام کی حالت سٹریس جس میں آپ کے اندر سٹریس آ جاتی ہے مثال کے طور پر وہ یہ جیسے ملک میں آیا یہ تو ہم پر حملہ یا یہ آجائے کہ ہمارے اس ایریے میں بہت سارے چوڑ ڈاکو آ رہے ہیں ہمارے ہم بھی آ سکتے کسی وقت تو یہ اب آپ کے اندر یہ ایک ایموشنل لیبر آ جاتی ہے نام نام ویری اکروس کلچر یعنی ہر کلچر میں الگ الگ اثرات آتے یہ تو حقیقت ہے فیلٹ ایموشنز ڈسپلی ایموشنز کہ آپ اپنے جذبے کو پھر ظاہر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ فیلٹ ایموشنز اپنے ایموشنز کو ظاہر نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو کولیکس کو سب کو یہ چیز تو ہر آدمی ہر انسان میں الگ الگ سٹائل آتا ہے اب خواتین میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں آتا ہے مردوں میں اور طرح سے آتا ہے لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا خواتین میں ہمومن ہی ہوتا ہے کہ خواتین میں اپنا جو بھی جذبات ہیں وہ ظاہر کرتی اور اس میں جذبات میں پھر اثرات میں بھی شدت ہوتی یعنی انہیں اگر کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اچھا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس پہ وہ خوشی جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوتی اور اگر کچھ نیگٹیو واقعہ ہو گیا کچھ معاملہ ہونے لگا تو وہ اس پہ دکھ اور غم بھی بہت شدت میں آ جاتا تو یہ ہوتا ہے اچھا کچھ خواتین بارل وہ ایسی ہوتی کہ وہ اچھا کنٹرول کر لیتی نہیں ظاہر کرتی لیکن کچھ میجوریٹی جو دکھا جاتی جو عام طور پر زیادہ تر دکھا بھی دیتی اور مور کمفرٹیبل ان ایکسپریسنگ ایموشن انہیں ہوتا کہ ان میں جب جو جذبہ آتا ہے تو ظاہر کرنے سے ان کو پھر سکون بھی ملتا اور اگر چھپا کر رکھیں تو پھر بڑا ان کے اندر یہ ٹینشن چلتی رہتی اور بیٹر ایٹ ریڈنگ ادھر ایموشن کہ کون سا آر بیٹر کون سا بیٹر یعنی یہ جذبہ ایسے ہو جائے تو یہ اچھا ہے اور یہ ان کے ہاں خواتین میں زیادہ واضح ہوتا ہے تو کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ایسی صلاحیت ہوتی ہے عام طور پر جو مجورٹی مرد ہیں ان کے ہاں بیلیو کہ ڈسپلی ایموشن انکنسسٹنٹ ویڈ دا میل ایمیج کہ بہت سے مرد ہوتے ہیں مجورٹی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو زیادہ واضح نہیں کرتے کرتے بھی ہیں تو ہلکا سا ہی کرتے ہیں یعنی خوشی بھی آئی ہے تو ہلکی سا ہی نظر آئے گی غصہ بھی آیا تو ہلکا ہی آئے گا لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں جو بلکل واضح بھی کر دیتے ہوتے ہیں آئے گا انیشیلی تو لیس ایبل تو ریڈ اور ایڈنٹیفائ 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 ایڈر ایموشن لیس ایبل تو ریڈ کہ وہ پھر واضح کرتے ہیں کچھ نہیں کر رہتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہیں کیا یعنی ہوتا کیا کہ وہ مارے جذبے سے اگلے کو پتہ نہ چلے کیونکہ ہوگا کیا کہ ورنہ ہو سکتا میری جواب نکل جائے یا ہو سکتا میرا کلائنٹ چھوڑ کے چلا جائے اس طرح ہوتا مردوں میں اس لئے وہ کنٹرول کرتے ہیں مجوریٹی کا یہ کچھ نہیں بھی کرتے اچھ آپ یہ پوری سٹڈی کی کیا ضرورت ہے آپ اس لئے کہ انہی ایموشنل لیبر پہ آپ نے اپنے آپ کو سرچ کرنا کہ بھی آپ کی کس کس طرح کی حالت آتی ہے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کا کیا معاملہ کہ اسی بیسس پہ آپ نے خود اپنے فیصلے کرنے کہ جناب یہ چیز کو ایسے رکھنا اسے ایسے ہینڈل کرنا اور اس معاملات کو کیا کرنا جذبات طور انسان میں آتے اب ایموشنل ایموشن ڈیمینشن کس کس قسم کے ایموشن ہوتے ورائیٹی اف ایموشن پوزیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیڈیو بھی ہوتی پوزیٹیو کا مطلب یہ کہ جس میں خوشی آئے نیگیڈیو ہوتی ہے جس میں آپ دکھ غم آجائے غصہ آجائے انسان انٹینسٹی اف ایموشن بہت ایموشن ہوتی ہے کہ ایک آپ کی انٹینسٹی کی انٹینسٹی کی شدت کتنی ہے کہ خوشی آرہی ہے تو کتنی شدید آرہی ہے اور خوشی آرہی ہے تو کتنی ہلکی اور پریشر بھی آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکل بن جاتا ہے یہ کتنی عرصے تک آپ خوشی اور غصہ کب تک رہتا ہے کب تک رہتا ہے کب تک ظاہر کرتے ہم اور کب تک ایموشن آر دیسپلی کہ جو آپ کون سا ایسا جذب ہے جس کو ظاہر نہیں کرتے اب جیسے مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محبت جب آ رہی ہے تو وہ بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اب شادی کر چکے ہوں وہ لمبا رہتا ہے عرصہ اور کبھی ہی ہوتا ہے کبھی آپ ظاہر بھی نہیں کرتے تو یہ انسانوں میں یہ فرق ہوتا ہے اب آئیے ایموشنل انٹیلیجنس اگلا سٹپ دیکھتے یہ کیا ہے کہ آپ اپنے جذبات آپ کیسے سمجھ لیتے اپنا بھی اور دوسروں کی بھی تو تب لیجا کے بیس پہ آپ کچھ فیصلے بھی ہی کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی کچھ کیا چیزیں سیلف اویرنس پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات آپ پہ آ رہے ہیں اچھا دوسرا سیلف ریگولیشن کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں سیلف موٹیویشن آپ میں کیا موٹیویشن آتی ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں اس طرح کی کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے ایمپیثی کہ آپ میں ہمدردی کی ایک کیسا جذبہ ہے آپ میں کیا آپ کو کوئی اگر اچھا لگ رہا ہے تو تب بھی صحیح کنٹرول میں اور اگر نفرت ہے تو وہ بھی کنٹرول میں ہے کہ نہیں اور پھر سوشل سکل یعنی آپ کس حد تک دوسروں کے ساتھ کیا آپ کا رویہ کیسا بن جاتا ہے ان سب کو اپنے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور پھر وہ ہی میں نے کہا کہ آپ اپنے خود بھی چیک کر لیں تو پھر آپ ذرا وہی کمنٹ آپ اپنے فیملی سے بھی پوچھ لیں اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیں جو آپ کے مخلص دوست وں ان سے پوچھ لیجئے اپلیکیشن اف انڈرسٹینڈنگ ایموشن ایموشن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ایبیلیٹی اینڈ سیلیکشن یعنی کیا چیز آپ میں صلاحیت ہے اور آپ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں ایموشن ایفیکٹ ایفیکٹیون 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 یعنی اصل جذبات سے ہی تو آپ وہ کام کرتے ہیں مثلا آپ میں یہ جذبہ آیا جنہ آپ جیسے آیا کہ مجھے فنڈ آئے پیسے آئے میرے پاس تو تبی جا کے آپ میں یہ جذبہ آیا تو جذبے کی بیس پہ آپ کوئی بزنس کریں یا جوب کریں جو بھی آپ کو possibility آپ کرتے ہیں فیصلے آپ کرتے ہیں ایموشن کی بیسس پہ ہی آپ کا important part of our بیسس پہ ہی آپ لیا کے فیصلہ کرتے ہیں آج یہ بزنس کروں یا کروں میں ایموشن کمیٹمنٹ to work and high motivation are strongly linked کہ یعنی آپ کے جذبہ اگر ہوگا تب ہی آپ کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے انسان کا یہ مسئلہ ہے جذبہ نہ ہو تو پھر آپ کام نہیں کرتے یہ حقیقت لیڈرشپ کی صلاحیت میں بھی یہ آپ دیکھئے یعنی آپ کسی کمپنی میں یا کسی پارٹی میں آپ ہیں تو اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جذبات کے لحاظ سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہ کریں یہ نہ کریں فلا آدمی کو ہائر کریں اور کس کو فائر کریں یہ اسی طرح آتا ہے یا یہ سیل کریں اور یہ نہ کریں یا یہ سیل ہم اس کلائنٹ سے کریں اور اس سے نہ کریں یہ سب جذبات ہی کام کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ پورا فنکشن ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں بھی جذبہ ہے دوسرے آدمی میں بھی ہے اور دونوں آپ اکٹھے کام کر رہے ہیں تو دونوں میں پھر یہ کانفلکٹ ان دا ورک پلیس ان انڈیویجوال ایموشن آر سٹرانگلی ٹویسٹ یعنی ہوتا کیا یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں ایک پارٹی میں یا ایک گروپ میں یا ایک کمپنی میں اور وہا آپ کو یا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ سب آگیا ہو سکتا ہے نا انسان کا یہی معاملہ تو دیکھیں انسان کی یہ کمزوری ہے پھر deviant behavior یعنی آپ کا جو رویہ ہے وہ change ہوتا ہے negative emotions can lead to person deviance in the form of actions that violate established norms اور threaten other people organization یعنی مثال کے طور پر آپ کو اپنے کلیگ کے ساتھ آپ کو غصہ آگیا تو ہو سکتا ہے آپ پھر لے جا کے اگر کنٹرول میں رہا تو ہو سکتا آپ جا کے کچھ نہ کریں لیکن اگر کنٹرول سے باہر ہو گیا دے دیں یا کوئی مار لیں اور پھر اپ رضائن کر کے چلے ہو سکتا ہے نا انسان اور اگر کنٹرول میں تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ پھر آپ اصل لوجیکل سوچیں کہ جناب اگر جا چھوڑوں گا یا لڑائی کروں گا کیا ہوگا بھی اس کا نقصان ہوگا تا بھی نہ کروں تو پھر آپ کنٹرول کر لیتے اور کچھ عرصے تک آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے پھر جب کوئی اور جاب ملے تو پھر چھوڑ کے چلے جاتے اور اگر نہ ہو تو پھر اب آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت آپ کی سیچویشن آتی ہے کوئی اگر مشین پہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا دل چھوڑ جاتا ہے یہ بھی کمپنیوں میں ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کو ایسا آگیا جذبہ یا کوئی یہ جذبہ ہی آگیا کہ یا تو چوری اور تباہی لڑائی جھگڑے یہ جو لوگ اس طرح یہ پولیٹیکل معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں معاملات کہ لوگ پورے احتجاج کرتے کرتے کوئی چیزیں بھی توڑ دیتے ہیں لوگوں کی چیزیں بنیویں ان کو توڑ دیتے یہ سب وہ اسی جذبے کا حصہ ہوتا ہے اب پولیٹیکل ایکشن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ایکشن وہ کر لیتے احتجاج کر سکتے کچھ کر سکتے اور پھر اس طرح گورنٹ کی طرف جو لوگ ہوتے تو وہ پھر اسی بیسس پہ ان کا جذبہ کیا آتا ہے وہ پھر اگلوں پہ یا تو ایکشن کر لیتے ان کو نکال دیتے یا پھر ان کو جیل میں ڈال دیتے یا پھر اگر حکومت آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کتنی اگریشن کتنا غصہ اور کیسی لڑائی آپ کر لیتے ہیں اور کونسی کنٹرول میں آ جاتی اصل میں فائدہ کیا انہی جذبات کا آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو اپنے جذبات سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ اس لحاظ سے ایکشن لیں کہ یار اصل میں احساس ہے نا یہ perception اس کو سمجھ رہے کہ آپ کو کیسے آتی ہے اپ process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment یعنی محول میں جو واقعہ ہوا کہ کچھ ہونے لگا تو اس سے آپ کے ذہن میں click تو آئے گا یہ چیز ہے کہ جیسے آپ mouse سے computer میں کچھ click کرتے تو سیم آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ جب click کرتے ہیں تو click کرتے ہوئے آپ کو آتا ہے کہ یار یہ پھر آپ interpret کرتے ہیں interpret کا مطلب یہ کہ یہ جو محسوس آیا ہے تو اس کو آپ سمجھنے ہی کوشش کرتے ہی یہ کیا ہے اور پھر آپ اس کے بعد impression کیا آیا اچھا آیا یا برا آیا جو بھی جذبہ آئے گا پھر آپ لے جا کے action کرتے ہیں example سے آپ یہ دیکھئے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں تو آپ کو اپنی گھر کی چھت میں کچھ آپ کو فیل ہوا یا ٹک ٹک تو اب آپ interpret کریں گے یہ ہوا کیا ہے آپ اس پہ اور کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہاں سے کوئی بلی وہاں پہ گزری ہے آپ کو سمجھ آئی تو یہ interpretation کی basis پہ آپ یہ لیں گے کچھ نہیں کرنا تو خود ہی چلی جائے اچھا لیکن زیادہ سخت آئے تو آپ کو محسوس ہو کوئی آدمی آیا تو اب آپ interpret اکثر یہ کر لیتے ہیں لوگ کہ لگتا چور آیا تو اب آپ کوئی action وہ لینے کی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو چھوری ہاتھ میں ہو آپ اس کو لے کے اوپر لے جا کے چیک کرنے کی کرتے ہیں یہ ہے کیا پھر آپ اس basis پہ کوئی action لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا process ایسے جلتا ہے ذہن اچھا اسی طرح آپ کمپنی کے اندر ہو سکتا یہ واقعہ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے کسی مینیجر نے آپ اپنی کمپنی کے اونر آپ ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کے مینیجر نے اتنی بڑی پیمنٹ کی کیوں کی ہے اچھا پھر دیکھا اس کے ڈاکومنٹ نہیں تو آپ interpret کرتے ہیں یہ کیوں ہے بی واقعہ کیا ہوا تو ہو سکتا ہے اس بندے نے کوئی فراڈ کیا کوئی پیسے کہیں پہ کچھ نے کچھ کیا یا یہ بھی ہے کہ آپ پھر ان سے پوچھیں گے کریں گے کیا ہے اور اگر کوئی اس کی کوئی ریزنیبل جواب مل گئی تو آپ کا جذبہ نورمل ہو جائے گا اور ایدر وائز آپ کو پتا چلا کہ جناب یہ واقعی سچ مچ فراڈ ہوا ہے تو پھر آپ اس اس بیس پھر آپ ایکشن لیں گے ایکشن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پولیس میں چلے جائیں اور جا کے یہ کر دیں ریپورٹ یا پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھا کہ اچھا یہ نہیں چلے گا معاملہ تو بندے کو جواب چھوڑ نکال دیں یہ دونوں یہ دیکھیں جذبات انسان کیسے چلتے ایکزامپل منجورس کی پیپلز بیہیویر بیس اون دیر پرسیپشن آف ووٹ ریائلیٹی ایز نوٹ اون ریائلیٹی ایٹسل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں جو جذبہ آیا اور اس پہ انٹرپلیٹ آپ نے غلط کر لیا تو ہو سکتا غلط ایکشن کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے مینجر نے یہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک مجبوری آئی تھی جس کی وجہ سے اسے وہ پیمنٹ کرنی پڑی تاکہ آپ کی پرادکٹ آئے ہیں وہ آپ کلائنٹ کو دے سکیں تو اس وجہ سے اس نے کیا لیکن آپ نے سمجھ لیا فراڈ آپ نے بندے کو نکال دیا اور اب آپ کو لاؤسز آنے شروع ہو گئے گھر کی مثال دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ لگا کہ یہ جناب یہ تو کوئی چور آیا تھا تو گلتی سے جناب وہ سات کا پڑوسی کوئی بچہ نکل کے جمپ کر آیا تھا تو آپ پستول لے کے پہنچ گئے اور بچے کو جناب گولی مار دی یہ بھی ہو سکتی ہے نا انسان کی انٹرپریٹیشن اگر غلط ہو تو اس کا ریزلٹ بڑا بہت برا تھا تو یہ دیکھئے کہ آپ کو اپنے جذبات کے اثرات ایسے آتے اب مزید دیکھئے کہ جو اس پہ غور کرتے اسی کے لحاظ سے آپ کا رویہ ایسے بنتا ہے مثال کے طور پر یہ جیسے اگر پتا چلا کہ جناب امریکہ جو ہے نا وہ فلان ملک میں جناب حملہ کرنے لگا یا آپ کو کہ پتا چلا اب آپ ہو سکتا ہے آپ کا رویہ یہ بن جائے ہو سکتا آپ کا اس ملک سے آپ کی محبت ہے تو ہو سکتا ہے نفرت آجائے اور جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور ریورس میں آپ کی انٹرپیٹ جو آپ کرتے ہیں یہ اگر غلط ہوا تو اس کا غلط ریزلٹ ہوگا صحیح آیا تو صحیح ہے اس کی ایک مذہبی اگزمپل میں ارز کر دیتا ہوں کہ جیسے ایک واقعہ میں یہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ جناب فلان نے یہ لکھا تھا اور چلتی ہے کہ جو لمبے عرضے تک جاری رہتی ہے اب یہ پرسیپشن کیا ہے پروسیس وچ یو گف میننگ تو یور انوارنمنٹ بائی آگینائزنگ اور انٹرپریٹنگ سٹیمیلی انٹو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس یہ آپ کا نفتیاتی اثر آپ کے ذہن میں چل رہو ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہے اس پہ جب یہ آپ کے ذہن میں کلک جیسے آتی ہے تو پھر آپ اس میں لے کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ ایکشن بھی لیتے بکوز پرسیپشن بری بیریز اکروس انڈیویجول پیپل سی دا سیم تین انڈیفرنٹ ویر یعنی یہ آپ انٹرپیٹ کر لیتے ہیں کبھی دوسرے کے بارے میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت بھی بن جائے یا دشمنی بھی بن جائے کچھ بھی ہو جاتا تو زندگی کے معاملات ایسے چلتے یہ دیکھیں اب یہ سائیکالوجی کہ یہ طریقے میں کیوں عرض کر رہا کہ آپ کو اپنی بیہیوئرز کو اپنے سمجھ نہ ہے مقصد صرف یہ پر سپچول پروسس موڈل اس طرح سے آتا ہے پہلے تا انوارنمنٹ سٹیمولی یہ وہ کیا ہے کہ جیسے اچانک آپ نے ایک بڑی پیمنٹ دیکھ لی یا اپنے وہ اوپر سے آواز آپ کو کان میں آگئی کہ جناب اتنی یہ لگتا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں آپ نے محسوس کیا کچھ یا آپ نے سن لیا آپ نے کچھ دیکھ لیا آپ نے کچھ سونگ لیا سونگ لی کہ جیسے آپ کو ایسے آپ نے سمیل آپ نے ایسا فیل کیا کہ یہ ابھی آپ نے جو ابھی کھانا بنانے لیکن تو فیل ہوا کہ یہ خراب ہو رہا تب جا کے اپنے ایکشن لینا ہے کہ آپ چولے کو بند کرنا یا نہیں کرنا یعنی یہ اصل آپ جو سوچیں گے سمجھیں گے اسی بیسس پر آپ کچھ کام کریں گے پھر ایک option ہے تیسٹنگ خود تیسٹ سے چیزیں دیں نا فیلنگ فیل محسوس کرنا دیکھنا سننا پھر اس کی آپ میں خوشبو یا بدبو کو کرنا اور پھر تیسٹ کر کے دیکھنا تب ہی انسان کو پتا چلتا چیز ایسی ہوئی اور اس کو پھر آپ آپ کا ذہن اس میں دیسین لیتا اس کو انٹرپیٹ کرتا یا اگلہ سیلیکٹیو اٹینشن اس پہ پہلے تو غور کریں پھر ایسی انٹرپیٹیشن کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہوا کیسے ہوا کیا معاملہ ہوا اس کے بعد ایٹیٹیوڈ اور تب جا کے بنتے ایسے کرنی یہ نہیں کرنا یہ وہ ایگزیمپل جیسے میں نے کیا اگر انٹرپیٹ آپ نے غلط کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے نے ٹھیک کیا آپ نے اس کو جیل میں بند کر دیا یا اس کا ریورج بھی ہو سکتا ہے اگلے نے فراڈ کیا لیکن آپ نے بڑا حسن ذن کے ساتھ مان بیٹھے اور آپ کا نقصان ہو گیا یعنی انٹرپیٹ آپ اصل میں صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے اصل ٹکنیک کیا ہے کہ جذبات سے دور ہو جائے بلکل لوجیکل طریقے سے کریں تو پھر ٹھیک ہوگا ادروائز یہ آپ کی انٹرپیٹ غلط ہو جائے گی انٹرپیٹیشن آپ کی جب غلط ہوگی تو فیصلہ بھی غلط ہوگا یہ وہی بات ہے کہ جیسے اوپر سے جو آپ کو چھت پہ جو آواز آئی تو اس کو ایک دم چوری نہ سمجھیں اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ ٹکنالوجی یہ بھی دے دی نا کہ آپ کا کیمرہ چل رہا ہے تو آپ مہنی سے دیکھنے پہلے مہنی پتا چل جائے چوری ہے یا کوئی بچہ آگیا یا کوئی بلی آگئی ہے آپ صحیح پھر انٹرفرٹ صحیح کر لیں تو آج کل تو آپ کو اچھی ٹکنالوجی مل گئی اچھا لیکن اسی کا مسیوز بھی ہے کہ جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یوٹیوب میں بھی میں نے دیکھی ہے اگزیمپل کہ جیسے اگلا آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ توڑ مروڑ کے اگلا نے اسی کا صرف اتنا حصہ دکھایا اور کہا دیکھو جی یہ اتنی وقواس ہے تو دشمن ہے اس قسم کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں بھی نظر آئیں گی یعنی آپ نے پہلے خود غور نہیں کیا جذباتی ہو کے اور آپ نے اس کو پوری بات کو شروع سے آخر تک نہیں سمجھا بلکہ ذرا سا ایک لفظ سن لیا اور اس کو آپ نے فتوہ بھی جاری کر دی تو یہ نہ کر اب آئیے procedure of perception یعنی یہ جو perception آپ کی ہے اس کی اب تھوڑی ڈیٹیل میں ارز کرتا ہوں کہ کس کس قسم کے آپ کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے process of response of environmental stimuli stimuli وہی ہوتی ہے جب کوئی واقعہ ہوا یعنی وہ اس واقعے سے کچھ آیا کہ جیسے خوشبو یا آواز یا دیکھ کر کچھ آگیا پھر no two people will necessarily perceive situation the same یعنی ہر آدمی مختلف ہی اس میں سوچ سکتا ہر آدمی کے جذبات ہی مختلف ہوتے ہیں کہ آپ حقیقت پسند ہیں یا جذباتی ہیں اگر جذباتی ہوں گے تو غلط آ سکتا زیادہ چانس اور اگر آپ نہیں اس میں کر آپ پورا لوجیکلی سوچ سمجھ کے ریسرچ کر دیکھ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا اچھا ریزرٹ آئے اب اس کے لئے دیکھئے کوگنیٹیو پروسس پہلا آتا ہے احساس سمجھ پہلا آتا ہے احساس پھر احساس کو سمجھ دیں کوگنیٹیو یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر کہ آپ کے اندر یہ ایکشن ہے یا تو لوگوں سے آ رہا ہے پیپل سے یا ایونٹ کوئی واقعہ ہو گیا یا فیزیکل اوبجیکٹ یہ وہی بات ہے فیزیکل اوبجیکٹ کے جیسے آپ نے اوپر سے آواز دیکھی کوئی آپ کی چھت پہ آیا یا اس طرح کا واقعہ آئیڈیا یا خود آپ سینسز کہ آپ کا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے ذہن کے اندر کوئی سینسز کہ یہ چیز ایسی ہے یہ وہی آپ کا سائٹ ٹچ ٹیسٹ سمیل ہیورنگ یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پانچوں آپ کو صلائیتیں دیوئی ہیں تو سننے سے دیکھنے سے یا ٹچ کرنے سے یا کچھ آپ نے خوشبو کو دیکھ کے ہر چیزوں سے بھی آپ کچھ ذہن میں آتا ہے آئیڈیا اب جذبات نہیں مقصد یہ یعنی آپ فورا ایکشن نہ لیں بلکہ آپ کو آیا آئیڈیا یہ اور دوسرے سے بھی پوچھ لیں وہ مختلف طریقے سے سوچ سکتا تو وہاں سے ہوگا تو دو تین بندے جب سوچ لیتے ہیں تو پھر آجاتا ہے اصل صحیح ریزلٹ سمجھ میں آجاتا ہے ہاں یہ ہے وقت helps adaptation to changing environment یعنی موافق یہ آپ کے ایسے بھی جو بھی مخلص دور جس سے آپ کا ذہن ملتا جلتا ہے ان کے ذریعے سے بھی آپ سوچ لیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا result صحیح آئے گا پھر factors influencing perception کیا کیا آپ پہ اثرات آسکتے ہیں perceiver کے جو جاننے والا یا آپ کا target جس چیز کو target کر کے سمجھ رہے ہیں تو اسے آپ جان سکت رہے ہیں اور situation کیا کیا صورتحال ہے ان سب سے آپ کو سمجھ میں آتی ہیں چیز اب دیکھ یہ procedures of behavior کس طرح سے ہونا چاہیے practically naturally یہ ہوتا ہے perception پہلے perception سے آتا ہے perception کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا پھر the situation صورتحال ہے کیا time کیا work setting کیا یعنی کام حالت کیسی محول کیسا social setting کیسی ہے کون کون لوگ موجود ہے the target پھر target کس کا ہے کہ جس پہ آپ غور کر رہے ہیں size کتنا بڑا intensity کیا شدت کیسی ہے اس کی background دیکھ لیں محول دیکھ لیں novelty کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے یا normal ہے proximity کہ آپ کتنے دور ہیں اور motion اور حرکت آپ کتنی جلدی کر سکتے یہ وہی مثال کہ جیسے اوپر آپ کی چھت پہ آیا تو اب آپ نے جب دیکھا اسے آپ اپنے کیمرے کے ذریعے آپ اگر دیکھ رہے ہوں situation آپ کو پتہ چل جائے گا اگر بچہ ہے اور بچے عموما ادھر سے آئی جاتے ہیں چھتوں میں تو پھر تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اب آپ صحیح تیسلہ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اچھ اگر یہ دیکھا کہ جناب کوئی اور آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول بھی ہے تو پھر تو کنفرم ہوا کہ یہ تو کوئی چور یا ڈاکو ہوگا پھر صاحب کی یہ ہو جائے کسی یا ایک تیسری صورت بھی آ سکتی ہے کہ جناب وہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نہیں آپ کی چھت پہ بیٹھ کے ایک کوئی لکڑی کی سیڑی جو ہے وہ لگائی گیا اور اس سے اوپر چڑھ تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لئے اور دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ نہیں جناب وہ تو آپ کی تار ہے جو آپ کی بجلی کی ہے اس کو سیٹ کرنے کی کر رہے ہے تو پھر تھی کہ آپ اگر تفصیل چاہئیے یہ تھوڑی سی عجیب سی چیز آئی تو آپ جا پوچھ لیں گے تو پتہ چلا آپ کی بیگم نے بلایا تھا بات ختم ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کے الیکٹریشن جو ہیں لیکن جو معقول لوگ ہوتے وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں تب آتے ہیں ایسے نہ تو یہاں سے پھر آپ کا یاد ہے پھر اس کے بعد تب پرسیور اب جو پرسیور ہے جو سوچ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا ایٹیٹیوٹ اس کا رویہ آئے گا اس موٹیوز کے مقصد کیا ہے اور پھر انٹرسٹ کیا ہے اس معاملے کا واقعی اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں یہ کوئی ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے ایکسپیکٹیشن کیا آپ کو امید کیا ہے اس بیسیس پھر پھر آپ تب بنتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ پورا پروسیس ہو سکتا ہے یہ سارا پروسیس کچھ چیکنڈ میں ہو جائے اور ہو سکتا کچھ منٹ میں ہو جائے تو تب لے جا کے آپ ایکشن لیتے اور آپ دیکھئے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ایک انوائرنمنٹ سٹیمیل ہے جس سے یہ محررک آرہا آپ کے اوبجیکٹس این پیپل ان دا ایمیجیئٹ انوائرنمنٹ کہ محول میں کیا ہوا معاملہ کچھ واقعہ ہوگا کچھ ہوگا معاملہ پھر آپ دیکھیں گے یا تو ٹیسٹ آپ ایسی بھی تچ کر کے بھی آپ دیکھ لیتے جیسے وہ کھانے کی اگر بات تھی مثال تھی تو اس میں ہوا کہ یہ خراب تو نہیں ہو رہا تو آپ اسی وقت لے جا کے دیکھ لیتے دیکھ لیتے پتا چل جاتا ہے تو آپ کا اس کے بعد پرسیپچول سیلیکشن یہ ایمپورٹنٹ چیز ایک 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 بات باہر سے بھی آپ دیکھ تے سائز کتنا بڑا یعنی یہ مثلا دیکھا کہ اوپر سے وہ چھت پہ جو آیا تو بچا ہی ہے تو سائز ہے تو ٹھیک وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ جا رہا تو آپ چھوڑ دیتے لیکن اگر اگر بڑا آدمی آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے یار کچھ مسئلہ ہے اور اگر کئی گروپ آ گیا تو پھر تو گینگ بھی ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ باہر سے دیکھتے ہیں شدت کتنی بڑی دیکھا ایک بچہ تھا جمپ کر کے دور درہ میں چلا گیا آپ اگنور کر دیتے ہیں کانٹراسٹ کوئی اگر مختلف نویت کی چیزیں ہیں کانٹراسٹ ہے اس میں تو پھر آپ پہ زیادہ ذہن میں ایکشن آئے گا کہ مثال کے طور پر آپ نے اگر جیسے رات ہے اور رات میں کوئی بالکل سفید چیز آئی ہے تو پھر تو آپ واقعی اس میں اٹینشن آپ کے ذہن میں آئے گی اور موشن پھر ایک ہی حرکت کیسے ہو رہی ہے کہ مومنٹ ہو رہی ہے تو یہ چل رہا ہے سلسلہ ریپیٹیشن اور یہ بار بار جب چیز ہو رہی ہو تو پھر آپ زیادہ اس پہ گوھر کرتے ہیں اور کوئی اگر نویلٹی عجیب سی چیز ہے تو تب پہ آپ زیادہ گوھر کرتے ہیں اور فیملیریٹی کہ آپ سے اگر ملنے جلنے والی چیز ہے سمجھنے والی چیز ہے تو آپ سمجھ سہی سکتے ہیں عجیب سی چیز آئی ہے تو ہو سکتا آپ سوچیں کہ یار یہ تو کوئی جینار یہ آپ کا سوچنے کے اصل پروسس ہے اچھا انٹرنل فیکٹرز آپ کے اپنے اندر بھی چلتے ہیں آپ کے اپنی پرسنیلیٹی میں پہلے کیا تجربہ ہے آپ کی میمیری میں کیا ہے لرننگ آپ کیا سیکھ چکے ہیں موٹیویشن آپ کی کس چیز کی ہے کس چیز کا شوق ہے مثال کے طور پر کچھ لوگوں میں موٹیویشن ہوتی ہے لڑنے کی تو وہ فوراں اس پہ ایکشن لینے کو تیار ہوتے ہیں اور جن کو نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں اچھا یار کوئی بات نہیں چھوٹی چیز ہے اس کو اگنوڑ کر دیتے ہیں تو ہر آدمی میں فرق ہے آپ دیکھیں پرسیپچول آگینیزیشن کا سلسلہ ایسے چلتا ہے کہ ایک پرسیپچول گروپنگ کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کونٹینیوٹی کہ مسلسل ہو رہا ہے یہ واقعہ کلوئیر یا ابھی یہ ختم ہونے کا معاملہ ہے تب ہی ہو رہا ہے یہ پراکسیمیٹی آپ کے قریب ہے یہ معاملہ یا سیملیریٹی یہ ملتا جلتا معاملہ ہے ان سب چیزوں کو ایک آگینیزیشن کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ کی کمپنی میں ایک ہی بڑی پیمنٹ ہوئی ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز آئی ہے آپ اس کو ضرور تفصیل سے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے کونٹینیوٹی اور یہ مسلسل بڑی پیمنٹس آ رہی ہیں پھر تو نارمل ہو جاتا ہے پھر آپ اتنا خیال نہیں کرتے ہیں یعنی اتنی بڑی لیکن اس سے بڑی آئیں گے تو پھر غور کرتے ہیں کلوئیر اگر آپ کے قریب کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر آپ زیادہ غور کرتے ہیں اگر دور کہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اتنا غور نہیں کرتے ہیں پروکسیمیٹی آپ کے جتنے قریب ہو اور پھر آپ کا سیمیلیریٹی آپ سے ملتے جلتے والا معاملہ تو پھر ٹھیک ہے تبھی آپ غور کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہیں انٹرپریٹیشن اب اگلا واقعہ وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ یہ غور کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کیا ہے تو پرسپچول ڈیفینس آپ کے ذہن میں آتا ہے یار یہ کچھ غلط نہ ہو معاملہ سٹیریو سٹیریو ٹائپنگ ایک ہی ایک غلطی ہے جو آ جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر دیکھا کہ جناد دھیاتی لوگ جو ہے نا وہ دھیاتی لوگ جو ہے نا وہ بہت لڑائی کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیریو ٹائپ بن گیا پتہ چلا یہ دھیاتی ہے تو اس کا مطلب یہ لادمی لڑے گا تو دیکھیں اس طرح کی غلطی آدمی کر لیتا ہے یہ اس طرح شہر کی مثال بھی دے لیں کہ مثال دھیاتی آدمی ہے وہ سوچا یار یہ جو جتنے شہر والے ہوتے ہیں نا یہ تو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ فراڈ کرتے ہیں تو پتہ چلا یہ شہری ہے تو وہ فور نگلا سوچنے لگا گیا یہ کوئی فراڈ کرنے آرہا ایکزامپل یہ سٹیریو ٹائپنگ ہمیشہ غلط ہوتی ہے مثال سٹیریو ٹائپنگ میں پتہ چلا یورپین لوگ ہمیشہ ہزا ہی ہوتے ہیں تو وہ ایک سٹیریو ٹائپ با بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے غلط فیصلے کرتے ہیں پھر اس طرح ہیلو ایفیکٹ ہالو ایفیکٹ اس طرح کا ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس کی ایک ایک ایکزامپل وہ بڑی پرانی ہے کہ جیسے ایک بزرگ خاتون تھی مر جاننے والے تھی تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو کتہ اور بلی ہے نا اس میں جن ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا کہیں انڈیا میں انہوں نے یہ سیکھا تھا وہاں کے لوگوں میں یہ تھا تصور تو وہ تصور کی بحث پہ اب کوئی کتہ یا بلی ان کو نظر آتی یہ والا یہ اس میں جن ہے وہ سمجھ لیتی تھی اور پھر ڈرتی ہوتی تھی ان سے یعنی کرتی کچھ بھی نہیں تھی یا اسی طرح بلی دیکھی یہ اس میں جن لگ رہا تو وہ ڈرنے لگتی تھی اتنی بات تو یہ ہیلو ایفیکٹ کے ایک ایک اگزیمبل ہے پروجیکشن کہ اب ایک چیز کو دوسری کو فرد کرنے لگ جاتے ہیں پروجیکشن کہ یا مستقبل میں یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر وہ ہی تھا کہ جیسے امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا تھا بلکہ اس سے پہلے ہم ریشیاں کے لیے کہ ریشیاں نے جب افغانستان میں حملہ کیا تھا تو پاکستانیوں نے یہ پروجیکشن یہ سمجھ دیا تھا کہ جناب یہ اس کے بعد سیدھا پاکستان کو بھی فتح کر لیں گے یہ پروجیکشن کے ایک ایگزمپل ایکسپیکٹنسی ایفیکٹ کہ کیا امید ہے کہ یہ آگے ہو جائے گا تو یہ معاملہ تھا اچھا جب امریکہ نے جب افغانستان پہ کیا تو پاکستان کو پھر یہ ہو گیا تاکہ نہیں ہم پہ نہیں کوئی ایکشن نہیں گائے گا تو انہوں نے یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے سوچ رہے تھے عام آدمی تو بچارے پتہ نہیں کیا کیا زوچ رہے ہوں گے لیکن اس کا کوئی اصل اثرات تو ان کے آتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کیوں اٹریبیوشن اب منصوب کرنا کسی چیز سے انٹرنل ورسز ایکسٹرنل قوزز یعنی یہ جو باہر کے ہے تو اس کے آج کل ہم پہ کیا اثرات آئیں گے قوزز فور سکسس اور فیلیر اسی بیسیس پہ آپ سوچتے ہیں پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اب ریسپونس پھر اب آپ یہ دیتے ہیں یہ کروں ایٹیٹیوڈز آپ کا تب چینج ہوتا ہے موٹیویشن یہ کروں یہ نہ کروں یہ آپ کے اندر آتی ہے اور فیلنگ یہ فیلنگ بھی آتی ہے افسوس یا آپ کو غم یا کوئی جذبہ یا ایک محبت بھی آ سکتی یہ ہو جائے اور پھر آپ ایک بیہیویئر تب جا کے بنتی ہے تو یہ پوری سٹیڈی کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جذبات کا پروسس ایسے آتا ہے اور پھر آپ بیسیئن لیتے ہیں اب آپ تے ہیں بیہیر جو ایک سوشل پرسپشن میں ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے غلط حیصلے آتے ہیں سیلیکٹیو پرسپشن کہ آپ کئی خیالات میں ایک کا انتخاب کرتے ہیں یعنی کبھی ہو سکتا آپ ایک غصے کی حالت میں تو اس طرح سے ایک آپ کے ریزلٹ کچھ اور ہو اگر آپ خوشی کی حالت میں تو کچھ اور ہو اور اگر آپ جذباتی ہیں نہیں تو کچھ اور طرح کہو تو یہ وہی اس سٹیریو ٹائپنگ جو ایک آپ کی جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں دقیہ نوسی تصور ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلان کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے ایک وہ لطیفہ ہے ایک جنگ کے معاملے میں پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ تھا کہ انگلینڈ اور جرمن کی آپس میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو ایک دوسرے پر پروپیگنڈا کر رہے تھے تو ہوا کیا کہ انگریزوں نے ایک یہ اعتراض کیا کہ بھی یہ دیکھو ان ایتھیکل طریقے سے یہ گولیاں جو ہے نا وہ ماری جا رہی ہیں جبکہ ہمارا یہ پہلے ہی تیہ کیا ہوا ہے کہ بھی اس قسم کی گولیاں نہیں استعمال کرنی لڑائی اس طرح کی چیزوں سے کرنی یہ انگریزوں نے اعتراض کیا تو جرمنوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھی تم ہم سے مقابلے میں آؤ ہم تمہارے میں آئیں جنگ میں وہ معاملہ معاملہ لیکن تم ایسی مخلوق کو لے آئے ہو تو ہم کیا کریں تو انہوں نے تصویریں جو لگا ہی وہ کیا تھی کہ کچھ تو پنجابی سکھ جو ہیں ان کی تصویریں لگا دیں اور کچھ پتھانوں کی لگا دیں جو قبائلی علاقہوں کے تھے کہ تم اگر ایسی مخلوق کو ہم سے جنگ کرنے کے لئے لائے ہو تو پھر ہم کیا کریں ہم پھر یہی تم پہ گولیاں یہی ماریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح یا پتہ نہیں یہ سٹیڈیو ٹائپنگ یہ تھی یا پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں کہ یہ پروپیگنڈ آئی ہوگا بارال وہ آپ کو اس کی ایک ایک ایگزامپل ملیں گی منہ قبائلی لوگوں میں بھی بہت اچھے اور اندہ اور اس طرح سکھا ذرات میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے معاملات ہوتے ہیں سب جذباتی نہیں ہوتے تو یہ دیکھئے کہ اس طرح کی ایکزامپل فرسٹ امپریشن یہ بھی ایک غلط ہو جاتی ہے کہ جو پہلا امپریشن آیا آدمی وہی سمجھ لیتا ہے مثال کے طور پر آپ نے اگر ہائر کرنا ہے اپنی تیم میں تو آپ کو امپریشن جو پہلا امپریشن مل گیا آپ کو لگا یار نہیں یار یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے یا یہ آدمی کو آتا ہی نہیں ہے وہ ایسی چھوڑ دیتے ہیں ان سے انٹرویو بھی لمبا نہیں کرتے نکال کے نکال دیتے ہیں وہی پہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ کام کا یو وہ ٹھیک ہے کہ اس کا امپریشن پہلا اچھا نہ تھا تو وہی سے آپ کچھ غلط فیصلے کر لیتے ہیں اچھے اس کا ریورس بھی ہے کچھ نیگٹیو ملا اور آپ کمپنی میں آپ جب آفیس میں انٹر ہوئے آپ جواب لینے کے لیے تو دونوں کا یہ ایگزمپل آ سکتی ہے اور ہیلو ایفیکٹ کی ایگزمپل میں ارز کر چکا کہ جیسے وہ خاتون ہمیشہ ڈرتی ہوتی تھی کسی کتے یا بلی سے کہ یہ اس کے اندر جین ہوتا ہے دہ ہیلو ایفیکٹ اس ٹائپ آف کاغنیٹیو وائس ان وچ آر اوورال ایمپریشن آف آف پرسن انفلوانس ہاوی فیل اور ٹھنک آف دیئر کریکٹر کہ اس کے یہ تو ایسا ہی ہوگا معاملہ اور یہ ہوگا تو یہ کس طرح کا کاغنیٹیو بائس ایک تاثب ہے تاثب کے یہ ریزلٹ ہوتا ہے اب مذہبی لوگوں میں بہت آتے ہیں دوسرے مذہبی لوگوں میں یا دوسرے فرقے کے لوگوں میں یہ اس طرح کے آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑے جگڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں ریزلٹ ہی ہوتا ہے اوور کمینگ بائس کرنے کے لیے تاثب سے نکل جائیں اگر تاثب ہے بھی آپ کو کسی کے بارے میں ابھی نکال دیں otherwise آپ ہمیشہ غلط فیصلے کریں گے do not overlook the external causes of others behavior کہ جو باہر کے واقعات میں جو ہو رہا ہے اس کو ایک دم آپ متاثبانہ طریقے سے نہ سوچیں identify and confront your stereotypes یہ نہ کریں stereotyping نہ کریں یہ غلط یہ آپ کی evaluate people based on objective factors سچ مچ جو واقعات جو ایسے آئے جس پہ آپ بھی سے یہ سمجھ رہے ہیں دوسرے بھی یہ سمجھ رہے ہیں تب اس پہ فیصلہ لیں اس سے پہلے نہ کریں avoid making rash judgment rash judgment ہوتی ہے ایک دم ایکشن لے کے فوراں فیصلہ کر کے چلو جس کو نکال دو اس کو یا رکھ لو یا اس میں میں job کروں یا نہ کروں اس قسم کا نہ کریں سوچ سمجھ کے time لیں اپنا کچھ minutes کچھ گھنٹے میں آپ جا کے فیصلہ لیں اب آئیم سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئیں ورس کر دیتا ہوں اور اسی بیسس پہ آپ دیکھئے کہ اسی آپ کے جذبات پہ جو آپ کی perception آپ کی آتی ہے اور آپ behavior آپ کے یہ بنتے ہیں تو ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مشورے دیئیں بلکہ ارشادات احکامات دیئیں میں قرآن پاک میں تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں سورة الحجرات کا موضوع یہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عاصین یکون خیرم منهم ولا نساؤ من نسائن عاصین یکن خیرم منهن ولا تلمز انفسكم ولا تنابض بالالقاب دیس الاسم الفسوق بعد الامان ومن لم يتب فاولائک هم الظالم یا ایوہ اللذین آمن اجتنب کثیرم من الظنی ان بعد الظنی اسم ولا تجسس ولا يختب بعدكم بعد اہل ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضہ ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اسی طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اپنے آپ کو عیب کوئی برائی نہ لگائے اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دے یہ سب فسق کی باتیں ہیں اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے اور جو اس تمبی کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم دھانے والے ہیں یعنی اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا کہ وہ پھر وہ جوتے ہیں جو پڑھیں گئے اسی زندگی میں کبھی ملتے ہیں اور آخرت میں تو کنفرم پھر فرمائے ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگ رہے اور نہ آپ میں آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کہ آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے صحیح سے تو آپ گوارہ نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ تعالی سے خبردار رہی ہے یقیناً اللہ تعالی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو دیکھیں یہ پتا چلا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں غیبت نہیں کرنی چاہیے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے غور ہی نہ کریں اگلا جو بھی ہے معاملہ کوئی برائی بھی ہوگی تو رو وہ جانے اللہ جانے ہمارا معاملہ ہونے نہیں چاہیے کسی کی کوئی برائی کو بیان بھی نہ کریں کہ اللہ تعالی نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ دوسرے مردوں خواتین ایک دوسرے کا ایک تو ہوتا نا نارمل مزاق جس میں اگلا بھی انصرہ ہو اور ایک مزاقی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ٹارگیٹ کر کے اس کو ضلیل کرنا وہ نہ کریں اگلے کی برائیاں نہ نوٹ کریں نہ ڈھونڈیں اور نہ برے القاب برے ٹائٹل ایسا نہ رکھنے اگلے کا کہ جو اس کا اس کی برائیاں سامنے آ جائیں یہ نہ کریں اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا پھر ہم کرنا چاہیں تو پھر اللہ تعالی نے یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ بھئی چلو پھر اس کے بعد تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے اسی زندگی میں ہمیں نقصان یادتا ہے کہ پھر دوسرے بھی ہمارے ساتھ کریں گے اور ہماری دشمنیاں بنیں گی اور کبھی ان کے ساتھ نقصان ہوگا کبھی ہمارا ہوگا تو اسے بچے اور آخرت میں جوتے الگ بڑھنا ہے پھر مزید فرمایا یہ سٹیریو ٹائپنگ کی مثال اللہ تعالی نے کر دی یا ایوہ الناس انہ خلقناکم ذکرہ وانسا وجعلناکم شعوب وقبائلہ لتعرف لوگ ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے اس لئے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک ہی خاتون سے پیدا کیا ہے اور آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم اس لئے کر دیا گیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے وہ قیامت میں اسی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور انفرمیشن کا مالک اللہ ہے تو یہ سمجھ لیجئے کسی بھی قبیلی کسی بھی نسل کسی بھی ملک کسی بھی شہر کسی بھی گاؤں کے رہنے والے سب ہم سب کے سب ایک ہی والد اور ایک ہی والدہ کی اولاد ہیں آدم اور ہوا کے ہم سب ہیں تو بھی وہ سب بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ اچھا ان سے اختلاف بھی ہو تو نو پرابلم ظاہر ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہ بھی چینج ہو سکتا ہے ان کا بھی وہ ہو سکتا ہے تو بس خسنہ ذانی رکھیں کہ اچھا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب فیصلہ اپنے کرنا تب آپ یہ دیکھئے کہ اب یہ سائیکالوجی میں اور سوشل سائنسز میں یہی مل رہا اب انڈیویجویل گروپ موڈل اف ایتیکل بیہیویر میں جب مل جل کے آپ رہ رہے ہو چاہے کمپنی ہو گروپ ہو پارٹی ہو تو آپ کے انڈیویجویلی کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے سٹرنٹ اف ویلیو سسٹم کہ بھی آپ کی سٹرنٹ کیا اس پہ اچھی طرح گوھر کریں اس کے لئے آپ کا ایک سسٹم بھی ہونا چاہیے ایسا سوفٹوئر بھی کہ جس میں یہ پتہ چلتا رہے ہاں جناب یہ بھی نیسز ہے یہ نہیں اس کے لئے میں مشورہ دوں گا آپ خود ایکسل میں اپنا بنا سکتے ہیں پرسنلی اپنا بنالیں وہی کیا سیلف اسیسمنٹ اپنی خود اسیسمنٹ کریں جس کے لئے یہ ریکویسٹ پچھلے لیکچر سے اور آج بھی جاری ہے کہ اپنی اسیسمنٹ کرنی ہی دوسروں کی نہیں کرنی لوکس آف کنٹرول یہ دیکھیں آپ کا کنٹرول کس پہ کس چیز پہ آپ غور کرنا چاہ رہے ٹو ٹائپس آف لوکس آف کنٹرول اس طرح کیا ہوتے ہیں ایک ایک باہر کا یہ ہوتا ہے ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول سپورٹ آف بلیف دیکھ وون is ہیلپلیس دیداؤ بلیم اور ناڈ ان کنٹرول آف وون سکسس ان فیلیر یعنی اگلے آپ کو کوئی کوئی بلیم کوئی الزام وہ کسی کے بارے میں بتا رہے ہو اس کو اگنور کر دیں چھوڑ دیں یہ کوئی چیز نہیں پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کنٹرول کا جو لوکس ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس کے لئے اخبارات میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس پہ آسانی سے یقین نہ کریں اس میں بڑے ایسی چیزیں آ جاتی یعنی آپ جو فیصلہ کرنے لگے ہیں سوچنے جذباتی طریقے سے کر رہے ہیں یا آپ ایتھکس کے طریقے سے کر رہے ہیں ایتھیکل بیہیوییڈ ہی کامیاب ہے اسے گروپس کی صورت میں بھی آپ انفلوانس جب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو تب بھی یہ دیکھنا چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ کیسا ہے کس طرح سے ایتھیکلی وہ رہتے ہیں انٹرنل کنٹرول کیسے ہے یعنی آپ کا کنٹرول کیسا ہے اور کوئی آپ پہ کنٹرول کیسا کار رہا ہے اگر ملتا جلتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش رہیں گے ورنہ پھر آپ جذباتی طور پر غلط حیثلے کریں گے ریوارڈز ان پنشمنٹ اگر یہ کمپنیز میں اس لیے ہوتا نا کہ یہ کام اگر ایسا ہو گیا یہ کام آپ نے کر لیا نہیں ملے گا یہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے یہ آپ کو جوب سے نکالا جا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی آتے ہیں سیٹسفیکشن فیکٹرز وہ دیکھتے ہیں ریوارڈز ورکنگ کنڈیشنز کیسی ہے سپورٹیف باس آپ کا کیسا ہے اور کلیگز کیسے ہیں تو جوب فٹ آپ کے میچ کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو پھر آپ تو اس گروپ اس کمپنی اس فرم میں اس میں آپ تو بڑے اچھے خوش رہیں گے اور اگر اس کے الٹ ہے تو پھر ایک دم نارزائن کریں پھر آپ یہ کریں کہ کوشش کریں کہ ایسی مل جائے کہ جہاں آپ کو صحیح میچ کرتا ہو میچ کرے تو بس وہ کر لیں اس میں تو پھر آپ خوش رہیں گے انٹیگریٹڈ بیہیویرل موڈل کے اندر یہ چیزیں ضرور دیکھنے کی ہیں یہ ضرور دیکھنے اور اب تک جو پہلے بتا چکا کیسے بنتا ہے ایکسپیریمنٹل ایٹیٹیوڈ آپ کے جو تجربہ رہا ہے وہ کیا ہے اسی بیسس پہ پھر آپ انٹینشن آف ڈیسین تو پرفارم دب بیہیویرل اسی بیسس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ رویہ یہ ہو پھر بیہیویرل بیلیف آپ کا جس نکتہ نظر ہے جو بھی مذہب ہے جو بھی آپ جس پھر کہہ کے بھی ہیں اس کا کیا ہے تو پھر انسٹرومنٹل ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں رویہ ایسے بنتے ہیں پنشمنٹ بھی ہوتی ہے ریوارڈ بھی ملتا ہے اس کے اثرات بھی آتے ہیں کنٹرول بیلیف کہ کس چیز پہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں ایتھکس پہ کر رہے ہیں کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں پرسیفٹ کنٹرول ریوارڈ یا پنشمنٹ اسی پہ آتی ہے پھر ایفیکٹیو بیلیف آپ کو ایفیکٹیو بیلیف دیئے ہیں کہ سیلف ایفیکٹیو نیس اپنے آپ کو آپ اسیسمنٹ کرتے جائیں تو درست ہوگا پھر آپ کے دیشین اچھے آنے لگیں گے آپ کا جذباتی طور پر بھی اچھا ایٹیٹیوڈ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور اثرات بھی آتے ہیں جس میں نالیج ان سکلز پرفارم دا بیہیویئر کہ آپ کا تجربہ کیسا ہے اگر برا ہے تو اس کو اب اچھا کر لیں سکلز ہیں آپ کی جو صلیتیں جو کمی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں پھر انوائرنمنٹل کانسٹرینٹ کہ کوئی اگر آپ پہ ابھی چیز کابو میں نہیں ہے تو اس سے آپ الگ ہو جائیں دور ہو جائیں معاملات کو حیبٹ پہ بھی ہوتا ہے آپ کو جو عادت بن گئی اگر عادت غلط بن گئی اس کو ٹھیک کر لیں بس یہ دیکھیں اس سب سے آ کے آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو جائے گا تو جنب یہ ہے سائیکالوجی اور سوشل سائنسز میں جو آپ سے جو جو چیزیں یہ اصل سمجھنے کی ہیں آپ اپنا ویکنسز اور اپنی مضبوط چیزیں آپ کو آ گئی ہوں گی تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے اور دین میں جو چیزیں آپ کو بتا دی گئیں کہ جنت میں جانا تو یہ کریں جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ کریں تو وہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اس طرح سے بی ایویئر بن جائیں گے کر لیں آپ جناب جو questions ہیں بلہ تکلیف یہ میل کر لی جائے گا اور اگر آپ کو یہ مناسب لگ رہا ہو کام کی چیز ہو تو پھر آپ اس میں پلیز آپ subscribe کر لیں تاکہ مزید آپ کو یہی کام کے lecture مل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قنبگو سوٹ مل جائیں گا کھنٹ پھر آپ کریں گے بڑیوپ کھوپ رہا ہوا کریں گے تاکہ گیا